بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ویورز آج نہ میں آپ سے بچے ہوئے پکوڑوں کے ساتھ ایک بڑی ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے والا ہوں آج ہم بنائیں گے پکوڑا کری عمومن ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ افتاری کے بعد نہ کچھ پکوڑے بچ جاتے ہیں جو تھنڈے ہو جاتے ہیں اور صبح ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ان پکوڑوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ڈیفرنٹ اور ایک مزید آسا ٹرائے کیا جائے جو آپ سب کو بھی پسند آئے تو میں نے بنا دی جناب یہ پکوڑا کری یہ مجھے اتنی پسند آئی اور اس کے رزلٹ مجھے اتنے اچھے ملے میں نے فوراں سے سوچا کیوں نہ یہ مزیدار سی پکوڑا کری اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کی جائے بڑی مزے کی ہلکی پھلکی سی بنی تو آپ بھی اسے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا تو چلے جی سب سے پہلے ریسپی دیکھ لیتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پکوڑا کری بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک شاندار سا مسالہ تیار کروں گا جس کے لیے میں نے ون فورتھ کپ چار کھانے کے چمچ کوپنگ آئل لیا ہے اچھے سے گرم کرنے کے بعد ایک بڑے سائز کا پیاز لے کے اس کو بلکل باریک باریک سا کٹ لیا ہے آپ چوپ بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے پیاز کو اچھے طریقے سے یہاں پہ پکا لینا ہے اگر پیاز کو ہم نہیں پکائیں گے نا تو کری ہماری اچھی نہیں بنیں گے جیسا کہ عمومن رمضان مبارک میں افطاری کے بعد نہ پکوڑے بچ جاتے ہیں جو تھنڈا ہونے کے بعد ضائع ہو جاتے ہیں اور صبح ہم ان کو پھینک دیتے ہیں تو آپ پھینکنے کی بجائے ایک دفعہ یہ مزے دار سی پکوڑا کری گھر میں تیار کریے گا یہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے پکوڑے بھی ضائع نہیں ہوں گے یہاں پہ پیاز کو میں نے اچھے طریقے سے پکا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ پیاز کلر بڑا پیارا آ گیا ہے جب پیاز اچھے طریقے سے پک جائے پھر اس میں ڈال دیں گے ادرک لسل اور سبز میں نے اس کے اندر ہی ڈال کے کوٹ لی تھی تاکہ یہ اس کے ساتھ ہی پک جائے اور اس کے ساتھ میں ڈال دوں گا ایک بڑے سائز کا آپ نے تماٹر لے لینا ہے کیونکہ ہمیں گریوی چاہیے تو گریوی بنے گی تماٹر سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور تماٹر کو ہم نے ادرک لسل کے ساتھ پکا لینا ہے تب تک آپ نے پکانا ہے جب تک تماٹر ہمارے اچھے طریقے سے سوف نہ ہو جائیں اور گریوی کی طرح کنورٹ نہ ہو جائیں تو تماٹر کو میں نے ادرک لسل کے ساتھ اچھے طریقے سے پکا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ ایک شامدار سا مسالہ تیار ہو گیا ہے ایسے آپ نے چمچ کی مزت سے اس کو اچھے طریقے سے دبا لینا ہے تاکہ جو کھڑے کھڑے سے تماٹر ہے اچھے طریقے سے ان کا ایک پیس سا بن جائے ایک بیوری سی بن جائے ریس بھی بڑی مزے کی بنتی ہے ضرور پھرائے کریے گا اور سیڈ بیٹ لازمی دیتے ہوگا جب اس طریقے سے تماٹر اچھے طریقے سے پک جائے پھر آپ نے صرف اس میں مرچ مسالے استعمال کرنے ہیں ایکسٹرا مسالوں کا استعمال نہیں کریں گے لال مرچ کا پودے ڈالیں گے تھوڑا سا کم ہی ڈالیں گے کیونکہ پکوڑوں میں بھی نمک بھی ہوتا ہے خلدی ڈال دیں گے تھوڑی سی کلر کے لیے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیں گے نمک بھی اتھی حساب سے سیٹ کریے گا کیونکہ پکوڑوں کے اندر بھی نمک ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ آپ مسالے روٹین سے ڈال دیں تو سارا رہتی خراب ہو جائے چلی اب ہمیں چاہیے اچھی سی کری تو اس کے لیے میں اس میں ڈال دوں گا دہی اس سے کلر بھی خوبصورت آئے گا گریوی بھی بنے گی اور سالن ہمارا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا مزے کا کریمی سا ہو جائے گا چلی اب آپ نے بلکل ہلکا فلیم کر کے ایسے ہلاتے ہوئے مسالوں کے ساتھ دہی کو پکا لینا ہے اتنا پکائیں گے کہ دہی کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ اپنا پانی چھوڑے گا اور اسی پانی کے اندر ہم نے مسالوں کو بھی پکانا ہے اور دہی کے پانی کو بھی خوش کر لینا ہے تو میں نے دہی کو ایسے ہلاتے ہوئے مسالے کے ساتھ بھون لیا ہے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف چار مند کے بعد کتنا پیارا ایک چاندار سا دانے دار سا مسالہ تیار ہو گیا ہے رنگ کتنا پیارا آ گیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم لوگ پکوڑے یہ گھر کے بنی ہوئے پکوڑے ہیں افتاری میں جو بناتے ہیں بچ گیسے آپ فریش پکوڑوں کے ساتھ اس کو بھی بنا سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ افتاری کے بعد پکوڑے بچے نہ اور یہ آپ رہی سی تیار نہ کر سکیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ڈرنے کی کوئی بات نہیں پکوڑے اچھے طریقے سے فرائی کیے ہوتے ہیں تو یہ بلکل بھی مسالے کے اندر نہیں گھلیں گے مسالے کے ساتھ آپ نے دو منٹ کے لیے ان کو فرائی کر لینا ہے تاکہ مسالوں کا فلیور بھی پکوڑوں کے اندر تک آ جائے دو منٹ گھوننے کے بعد ایک بڑا کپ میں اس میں پانی ڈال دوں گا تاکہ ہلکی سی گریوی بن جائے پانی آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا کم کروں گا تاکہ پیارا سا لکورٹ سا مسالہ اس کے اندر بن جائے ایسے پانی مکس کر کے اب آگ نیچے میں نے بلکل ہلپی کر دی ہے تاکہ پکوڑے ہمارے اچھے طریقے سے گریوی کے اندر پک جائیں اوپر ڈھکن لگائیں گے صرف چار منٹ کے لیے پکا لیں گے تو یہاں پہ چار منٹ ہم نے پکایا ہے پکوڑا کری کو ڈھکن لگا کے تو چار منٹ کے بعد آپ نے چیک کر لینا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ چار منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری گریوی بنی ہے پکوڑوں کے اندر اور جو ہلکا پھلکا سامنے آئل شامل کیا تھا وہ بھی اوپر آ گیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی مزے کی بڑی شاندار سی یہ ریسپی بنتی ہے ضرور ٹرائے کریے گا پسند آئے گی خوبصورت کرنے کے لیے دھنیا شامل کر دیں گے بلکل باریک کٹا ہوا اس کے ساتھ آپ سبز مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور پودینے کے فریش پتے بھی ڈال سکتے ہیں چلیں مکس کر لیں گے لیں جناب الحمدللہ الحمدللہ پکوڑا کری بن کے تیار ہو گئی ہے تو آپ اسے لازمی ٹرائے کریے گا ریسپی اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر کے کمڑ کر کے فرینڈز اینڈ فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا کل پھر ملیں گے نئی بہترین ریسپی کے ساتھ تب تک عمران عمر کو دیجئے گا اجازت دھیر سارا پیار دعاوں میں رکھے گا یاد اللہ حافظ